موسیقی نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار کرناٹک میں جو ہو رہا ہے اس سے آپ واقف ہوں گے وہاں مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے راستباد کے نام پر اسی دیش کے ناغریکوں کے خلاف یدھ چھیڑ دیا گیا ہے یہی گجرات موڈل ہے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ شیموگا کی آزاد نگر کی ہے ہندو راست کے لیے مچلتے ہوئے لوگ مسلمانوں کے محلوں میں کھلیام آگ جنی کر رہے ہیں لوٹ پاٹ کر رہے ہیں اور پولیس خاموشی سے اس آتنکواد کا تماشا دیکھ رہی ہے یہاں دیکھ رہے ہیں ہم نے اندر بچ کو گاڑا جلین ہوا ہے چھوڑا پولیس اندر بے یا نا تو نوچھ کریں سو ان کی اممہ کی ذات جو بھی لال بنڑی مجلین سے لال بنڑی میں اتر پردیش میں بی جے پی کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سرکشت جیون کا وچن دیتے ہیں اور کرناٹک میں جہاں وہ راج کر رہی ہے لوگوں کی زندگی کو مساک بنا دیا گیا ہے تو سوال ہے سرکار آپ کی پولیس آپ کی گپتچر ایجازیہ آپ کی لیکن پھر بھی سڑکوں پر ہنگامہ کیوں برپا ہے بھگوہ دھاری تانڈوں مچا رہے ہیں مسلمانوں کی بستی میں آگ جنی کی جا رہی ہے ایٹی اے مکھاڑے جا رہے ہیں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں توڑی جا رہی ہیں پورے کرناٹک میں ہاہکار مچا ہے کہ آخر بجرنگ دل کے کارکنٹا ہرشا کی حتیہ کس نے کی چاکووں سے گودا ہوا ہرشا کا شعو شیو موگا جلے کی ایک سڑک پر بیس فروری کی رات پڑا ہوا ملا تھا پہلے تو کوئی کچھ نہیں بولا لیکن اب معاملے کو سمپردائی کرنگ دیا جا رہا ہے بجرنگ دل اور بھگوہ بریگیٹ کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہرشا کی حتیہ کے پیچھے ہجاب کا سمرتن کرنے والوں کا ہاتھ ہے معاملے میں تین لوگ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں لیکن پختہ طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہرشا کی حتیہ کس نے اور کیوں کی لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس ہسٹری شیٹر کی حتیہ کے بارے میں پولیس کو نہیں پتا سرکشہ ایجنسیوں کو بھی نہیں پتا یہاں تک کی کرناٹر کے گری منتری ارگا جینیندر اور مکھے منتری بومیتا کو نہیں پتا لیکن بی جے پی اور سنگ کی ٹرول آرمی کو پتا چل چکا ہے کہ ہسٹری شیٹر ہرشا کی حتیہ کا سمبند ہجاب کے سمرتن میں پروٹسٹ کرنے والوں سے ہے اور کیول پتا نہیں چل چکا ہے اس کی آڑ میں فسادیوں اور بلوائیوں کو کوہرام مچانے کی اجازت بھی دی جا چکی ہے جانتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کرناٹر کے گری منتری نے صرف یہ شک جتایا ہے کہ ہتیہ کرنے والوں کا سمبند پی اے فائی سے ہو سکتا ہے بس اسی شک کو آدھار بنا کر بھگوہ بریگیڈ آگزینی توڑ فوڑ اور بلوہ کرنے پر اتر آئی آپ کو بتا دے کہ پی اے فائی وہی سنگٹھن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہجاب کے سمرتن میں مسلم نڑکیوں کے آندولن کو پیچھے سے لیڈ کر رہا تھا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اب تک اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا سب کچھ ہواب آئی ہے صرف قیاس اور شک تیادار پر سماج میں نفرت گھولنے کی مہم شروع کر دی گئی سوشل میڈیا میں یہ مدہ زور شور سے اچھالا گیا کہ ہسٹی شیٹر ہنشا کی ہتیا کے پیچھے ہجاب کا سمرتن کرنے والوں کا ہاتھ ہے لیکن اگر آپ ان نفرتی چنٹوںوں سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کس آدھار پر ایسا دعویٰ کر لے ہیں تو وہ صرف اتنا بتا پائیں گے کہ ہنشا نے کچھ دن پہلے ہجاب کے ویروہد میں فیس بک پر ایک پوست لکھی تھی لہٰذا اس کی ہتیا کر دی گئی بس آپ کو ہسی آئے گی یسی بے تکی باتیں سن کر آپ شرمندہ ہو جائیں گے لیکن بجرنگ دل کے بلوہ بریگیڈ کو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہم سب جانتے ہیں کہ ہجاب پہننا یا نہ پہننا کسی کا نجی ماملہ ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کسی کا کرتا پہننا یا نہ پہننا سمویدھان کا نوچھے 25 بھارت کے ناغریکوں کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے یا آزادی دیتا ہے کہ وہ جو چاہیں پہنے جو چاہیں کھائیں جیسے چاہیں جیئے اس پر کوئی ہس تک شیپ نہیں کرے گا نہ پولیس نہ سرکار پر بی جے پی کے سرکار اس کے سانسٹوں ویدھائکوں منتریوں کے لیے تو سمویدھان بس شپت لینے کی کتاب ہے اس کے بعد ان کے لیے اس کتاب کا کوئی محتو نہیں رہ جاتا ہجاب کی بات چلنے کے لیے اس لیے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں شروع ہوا کا ویواد کرناٹک کوٹ پہنچ چکا ہے پچھلے سات دن سے اس پر سنوائی چل رہی ہے تین ججوں کی پیٹ کے سامنے اس کے پکش اور وپکش میں دلیلیں دی جا رہی ہیں دیکھئے کہ ادھر کوٹ میں بحث چل رہی ہے لیکن ادھر سڑک اور سکول کے اندر سنگھرچ جاری ہے اڈوپی اور تٹیہ کرناٹک کے کئی زلوں میں ہجاب کے ویروت میں بھگوہ بریگیٹ کے لوگ بھگوہ شال پہننے کا اندولن بھی چلا رہے ہیں جیسے ہجاب پہننا کسی کا ادھکار ہے ویسے ہی بھگوہ پہننا بھی ادھکار ہے اس میں کوئی برائی نہیں لیکن برائی تب ہو جاتی ہے جب آپ ہنسہ اور نفرت کا سہارہ لینے لگتے ہیں ایک سمودائے کے خلاف پورے دیش میں ماحول بنانے کے لیے خاص کر چناؤ کے وقت بھگوہ بریگیٹ کی ایسی شاتر چالے ہم پچھلے کئی برسوں میں کئی بار دیکھ چکے ہیں جب بھی چناؤ آتا ہے دنگوں کی راجنیت خود بخود شروع کر دی جاتی ہے مسلمانوں کو دیش کا دشمن بتایا جانے لگتا ہے اور خود پردھان منتری نریندر موڈی اس نریٹیو کا نترتو کرتے ہیں اب جب پردھان منتری نفرت پھیلائے گا ماحول میں زہر گھولے گا تو اس کے انوائیوں کو تو گھر جلانے اور لوٹنے کی چھوٹ ملی جاتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ راجنیتک روپ سے دیش کے سب سے اہم صوبے اتر پردیش میں اس وقت ویدھان سبا کے چناؤ چل رہے ہیں تمام میڈیا لاؤ لشکر اور بے حساب پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی بی جے پی اور اس کے پتری سنگٹھا نارے سے اس کو لگتا ہے کہ جیت پکی نہیں ہے تو باکلاہٹ میں وہ آئیں بائیں شائع کرنے لگتے ہیں ایودیا میں رام مندر کا نرمان اور کاشی مطورہ کو ایودیا بنا دینے کا وعدہ بھی ووٹ کھیچنے میں اب تک اسفل ثابت ہوا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حیران مت ہوئیے گا اگر کل کو آپ کو یہ پتہ لگے کہ ہرشا کی ہتیا کے پیچھے کسی مسلمان پی اے فائی کا ہاتھ نہیں بلکہ یوپی کی راجنیت کا کھنزر تھا یہ صرف تصویر کا ایک پہلو ہے ہرشا کی ہتیا بری ہے ہرگز نہیں ہونی چاہیے تھی ہم اس کی آلوچنا کرتے ہیں اور ویروت کرتے ہیں اسے اسی راجنیت نے اپنا شکار بنا لیا کاش لوٹ پاٹ اور ہتیاوں کا حمایتی ہرشا اتنی معمولی سی بات سمجھ پاتا ایک ویدیشی پترکار نے کہا کہ ہرشا کا سمبند ترپورا میں مسلمانوں کے خلاف وہی ہنسا سے تھا تو بھگوا بریگیٹ کے لوگ بھڑک گئے اسی کی امید بھی تھی کیونکہ جانچ میں جب کچھ بھی ثابت ہی نہیں ہونا تو پھر دعووں کو ہوا ہوای ثابت کرنا آسان ہو جاتا ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ترپورا میں بھی بی جی پی کی سرکار ہیں یعنی جہاں ہرشا کی ہتیا ہوئی کرناٹک میں وہاں بھی بی جی پی کی سرکار ہیں اور جہاں ترپورا میں مسلمانوں کے خلاف وہی ہنسا میں اس کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے وہاں بھی بی جی پی کی سرکار ہیں اور کیندر میں تو پچھلے ساڑھے سات سال سے بھارتی ایتحاس کی سب سے سکشم سرکار ستہ پر قابض ہے ہی پھر تو بی جے پی کی تین تین سرکاروں کو اپنی قابلیت کا پلچہ دینا چاہیے تدکال اس بات کی جانچ کی جانی چاہیے کہ ہسٹری شیٹر ہرشہ کی حتیہ کس نے کروائی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے تاکہ بے قصوروں کے خون کو نالی میں پانی کی جگہ بہنے سے روکا جا سکے ورنہ اس پر کوئی بحث کہاں ہے کہ موڈی تو مہان ہیں مہان تھے اور مہان رہیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کر لیجئے بیل آئیکون دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارے پیج پر جائیے وہاں لائک کر لیجئے انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے ٹویٹر ہمارا ہینڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں نمسکر